نعرے تکبیر نعرے رسالت نعرے وینایات ہاتھ بھران کر کے حلالی موالی رال کے نعرے ہیدری رال کے نعرے ہیدری مزارش پاک بی بی توانو رنگ لاوے مصفر شام دا صدقہ میں تقریباً بندے میں جان دے کہ میں تھل دا بندہ امام بارگاہ کسر علی اکبر دو کنالان ساتھ ملے جاکیر بنوارے ہاں حسین دا گھر اتھے علی اروریولد یزان دےنا جنگا لیچ منگل بنائے پاک بی بی دی کرم نوازی ہے اے کبرِ حسین ہے میری اماما میری دھیا میری امینا حسین دا گھر بندہ پہ جتنے گھو سکتے نظر اللہ تے نعازِ حسین حسین دے گھر دے حصہ پیسو عیدہ عجر حسین دی امام نیسی نظر اللہ تے نعازِ حسین پاک بی بی بلانتر سلوہ نعرہِ تکبیر نعرہِ تکبیر نعرہِ رسالت نعرہِ حیدری نعرہِ حیدری حسینیت حسینیت یزیدیت یزیدیت خاندانِ ذہرہ پہ باوازِ بلانتر سلوہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والسلام علی رسول کریم وعلا اہل بیده الطیبین الطاہرین المعصومین المنتخبین المنتجبین المکرمین المزلومین بلعنت اللہ علی اعدائهم العونین اجمعین من الانے الى قیام یوم الدین اما بعد فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان الخسین مصباح الہداء و سفینة النجاہ صلوات بر محمد وآلہ تھوڑا سا محول برائیں گے انشاءاللہ بہت جلد آپ کی ذہمات کو تمام کریں گے صادق نبی افضل رسل کائنات میں کسی نے آئے تک ان کی کوئی بات غلط ثابت نہیں کی نبیوں کا سردار نبی فرماتے ہیں حسین ہدایت کا چراغیں اور نجات کی کشتی جس کو ہدایت حاصل کرنی ہے اس کو بھی درِ حسین پہ آکے جھکنا ہوگا واہ 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 سبحان اللہ جس کو نجات پانی ہے اس کو بھی حسین کی غلامی کرنی ہوگی ماشاءاللہ مجالس یہ اس کو معمولی چیز نہ سمجھے یہ بابا سید زرغام عباس بخاری صاحب نے کتنا خوبصورت احتمام کیا ہے یہ بتا رہی ہیں کہ ہم عاشقِ حسین ہیں غلامِ حسین ہیں آلِ حسین ہیں نبی کی ایک حدیث اور مولا صادق کی ایک حدیث اور ایک چھوٹا سا واقعہ اور بیان ختم افضل الرسل فرماتے ہیں کہ اس وقت تک قیامت نہیں آئے گی جب تک اس کائنات کے ہر دھر میں کم از کم ایک بندہ محمد الرسول اللہ پڑھنے والا پیدا نہ ہو جائے اسی کے ساتھ اسی سے بلتی جلتی ایک حدیث مولا صادق فرماتے ہیں ہمارا سچا امام فرماتا ہے کہ اس وقت تک قیامت نہیں آئے گی جب تک اس کائنات کے ہر گھر میں کم از کم ایک بندہ علیم ولیولہ پڑھنے والا پیدا نہ ہو جائے یہ ماری شاہ سخیرہ اسی ظلے میں واقع ہے ایک سو پندرہ بیس سال پرانی بات کہ ماری شاہ سخیرہ میں اکثریت اہل سنت اور کچھ دو بند آباد تھے ایک شخص بھی شیعہ ہاتھ کھول کر نماز پڑھنے والا نہیں تھا اس کو ریسرچ کر لیں جا کے پوچھیں معلومات لیں لکھنوں سے علماء نکلتے تھے مختلف آبادیوں میں ذکر حسین کرتے تھے آبادی کے لوگ اکٹھا کر کے چھوٹی سی مجلس پڑھتے تھے اسی طرح عالم دین وہاں سے چلتے چلتے اس ٹیم آج والی سہولیات نہیں تھی ماری شاہ سخیرہ پہنچے سب لوگوں کو اکٹھا کیا کہا کہ ہم آل محمد کا ذکر کرنا چاہتے ہیں بڑے متوجہ ہو کے لوگ سننے لگے چھوٹی سی آبادی تھی ماری شاہ سخیرہ کیا ذکر بتایا مولا حسین کی زیارت کی فضیلت بتائی تین جوان ہم اہل سنت کے کھڑے ہو گئے مجمع سے کہتے کہ ہم جا کر کربلا پہ دیلیز حسین کا بوسہ لیں گے ہم جائیں گے یہ زیارت کرنے بڑی مشکلوں سے یہ تین جوان کربلا پہنچے جس طرف بھی دیکھا جو بھی نماز پڑھ رہا تھا ہاتھ کھول کر نماز پڑھ رہا تھا کہیں پر کوئی ہاتھ باندھے ہوئے نماز پڑھتا نظر نہیں آیا یہ جوان کہتے ہیں یہ حسین بادشاہ تو محسن اسلام ہے محسن انسانیت ہے جب اس کی بارگاہ میں ہاتھ کھول کے پڑھی جا رہی ہے ہم وہاں ہاتھ باندھ کر کیوں پڑھیں ہاتھ کھول دیئے واپس آگئے یہاں بھی ہاتھ کھول کے نماز پڑھنا شروع کی بعض لوگوں نے احتجاج کیا رشتہ داروں نے احتجاج کیا یہ ڈٹے رہے چونکہ ڈٹنے کا درس حسین بادشاہ سے خیرات میں لے کر آئے تھے یہ کہاں ہٹ سکتے تھے حسین بادشاہ کی شناخت ان کو ہو چکی تھی یہ ایک چھوٹی سی مجلس کا ریزلٹ کیا نکلا ہے کہ آج ذل جھنگ کا شیعوں کا ایک مرکز ہے ماری شاہ سخیرہ یہ مجلس کو معمولی چیز نہیں سمجھیں اس کے ایک سو سال بعد بڑے اثرات ہیں اس کے پچاس سال بعد بڑے اثرات ہیں ٹائم لگتا ہے نگینے چننے ہوتے ہیں یہ مجلس سارے ہیرے اکٹھے کرتی ہے اس پہ ٹائم لگتا ہے کیوں پبندی ہے جب پتہ ہے کہ مسجد بلتی ہی نماز کے لیے تو کبھی پار ٹائم کی نماز پڑھنے کے لیے اجازت لی انڈرسٹوڈے کہ مسجد نماز کے لیے بار کا حبیس ہی طرح انڈرسٹوڈے کہ یہ ذکر حسین کے لیے جب وہاں نماز کے لیے اجازت نہیں تو یہاں ذکر حسین کے لیے اجازت کیوں کوئی اجازت نہیں عبادت ہے عبادت میں کوئی اجازت نہیں یہ مشکل میں تڑپ رہے کتنا مرضی یزیدیت تڑپے حسینیت میں پھیلنا ہے ہر ہر گھر میں حسینیت کو جانا ہے ہر گھر میں کم من کم ایک بندہ علیہ و ولولہ پڑھنے والا پیدا کرنے چودہ سو چودہ سو سال سے جس قوم کو زبا کیا جا رہا ہے آج بھی امت مسلمہ کا سب سے بڑا فرقہ حسین پادشاہ کا ہے یہ بڑھ رہے ہیں یہ پھیل رہے ہیں یہ پھول رہے ہیں جلوس نہ نکالو اس سڑک سے نہ جاؤ یا فلا مدرسہ ہے یا فلا مسجد ہے مسجد و مدرسہ باد میں بنے یا حسین پہلے تھا اللہ یا رسول اللہ یا علیہ یہ جہاں جہاں مسجد مدرسہ بناتے جائیں گے وہاں سے رون تبدیل ہوتے جائیں گے نہیں اسی کلی سے اسی سڑک سے شرابی گزرتے بدماش گزرتے کمینہ گزرتے زانی گزرتے ڈاکو گزرتے چور گزرتے وہاں سے حسین پادشاہ کا مات بھی کیوں نہیں گزر سکتا لبے کا یا حسین لبے کا یا حسین لبے کا یا حسین لبے کا یا حسین لبے کا عبادت میں اجازت کس سے لیں بارگاہ امام حسین کی مجلس کے موقع پر اجازت کس سے لیں ڈی سیو صاحب کا کیا لنک ہے اس بارگاہ سے ڈی پیو صاحب کا کیا اختیار ہے اس بارگاہ پر انتظامیہ کون ہوتی ہے یہ کہنے والی کہ مجلس کراؤ یا نہیں ہونے دیں گے تو کون ہوتے ہو مجلس نہ ہونے دینے والے اس مجلس کے بانی مولا سجاد اس مجلس کی بانیا زینب کبرا ہے وہ پھر کہا جاتا ہے علم کو لپیٹ کر گزر جائیں پیدل نہ گزریں آگے مسجد وہاں سے چپ ہونے نہیں چپ ہونے پیچھے بھی یا حسین ٹھیک ہے آگے بھی یا حسین ٹھیک ہے مسجد یہ غلط غلط معاہدے قبول نہ کیا جائے یہ کون ہوتے ہیں سپاہ صحابہ والے یہ ان گلیوں کے مالک نہیں ہے یہ ان سڑکوں کے مالک نہیں ہے یہ سڑکیں یا یہ ان گلیوں کے مالک حلید دشمن کو چکران باگے حلید دشمن کو چکران باگے ماما جلال یمگے حلید مرم دنیا سباس ہونے جنہ جلال مرہ ہو کم دے مالک یزیدی نہیں ہے ان سڑکوں کے مالک یزیدی نہیں ہے یہ عوام الناس کے لیے ہیں اور ہم اس ملک کے شہری ہیں اور پر امن شہری ہیں یہ ملک پاکستان جو آج تک بچا ہوا ہے یہ حسین کے غلاموں کی مرہون منت بچا ہوا ہے یہ خیرخواہ ملک کے یہ حسینی خیرخواہیں ملک کے اس ملک کی تقدیر وہ بدل سکتا ہے جو پر امن ہو اس ملک کی تقدیر وہ بدل سکتا ہے جو شریف ہو اس ملک کی تقدیر وہ بدل سکتا ہے جو غیور ہو اس قوم سے بڑھ کے نہ کوئی شریف ہے نہ کوئی غیور ہے نہ ہی اس جیسی صفتیں کسی قوم میں موجود ہیں وہ دہشتگرد وہ قاتل وہ ظالم کیسے اس ملک میں عمل لاسکتے ہیں مولا حسین کے غلام اس ملک میں عمل لاسکتے ہیں یہ یزینی یہ قاتل اور ظالم لوگ کبھی بھی اس ملک میں امن نہیں لاسکتے آج جو پیغام آپ کو دینا ہے وہ یہ ہے کہ طاقت کے ساتھ ازاداری اپناو طاقت کے ساتھ جلوسوں کو لے چلو طاقت کے ساتھ تازیہ نکالو یہ کیوں مانا جاتا ہے کہ فلا تازیہ باہر نہیں نکالا جائے گا تازیہ باہر نکلنے کے لیے بنا ہے غازی کا علم سر بلندی کے لیے بنا ہے ہر مومن اپنے گھر پہ غازی کا علم لگاؤ وحدت اتفاق محبت ہر شیعہ سے کرو کیوں سب علیہ و علیہ اللہ کے قیل ہیں شیعہ جیسا ہی ہو یا حسین بھی کرتا ہے علیہ و علیہ اللہ بھی کہتا ہے جو علیہ و علیہ اللہ کہتے ہیں وہ ہماری آنکھوں کا نور ہے ہر انسان کا اپنا انداز ہے ملن کا اپنا انداز ہے ولای علی کا اظہار کرنے کا زاکر کا اپنا انداز ہے عالم کا اپنا انداز ہے عبام کا اپنا انداز ہے ہر کوئی اپنی اپنی جگہ عشق حسین کرتا ہے ان پر اعتراض نہ کیا کریں ہر شخص اپنی جگہ عشق حسین کرتا ہے غلامی بتاتا ہے اپنے طریقے سے غلامی بتاتا ہے ہر ایک کی قدر کریں ایک ہو جائیں جھنگ کی سرزمین سے سپاہ صحابہ کی نجاست کو نکالنا ہے انشاءاللہ انشاءاللہ جھنگ کو امن کا گہوارہ بنانا ہے یہ نجس وجود جس کا نام اورنگ زیب فاروقی ہے جس نے آتا ہی گندے نعرے شروع کیے اپنی نجس زبانوں سے اس وجود کو جھنگ میں گنجیش نہیں دینی ہے یہ آئے گا آگ لگے گی اس جیسی فکر کے لوگ اس شہر میں آئے گے جھنگ برباد ہوگا ہم جھنگ کو برباد نہیں ہونے دیں گے اس کو آباد کرنا ہے اس کو امن کا گہوارہ بنانا ہے ان نجاستوں کو یہاں سے نکالنا ہے شیوئے کو جائے ہو ہمیں جھنگ کو بچانا ہے ہمیں اس ملک کو بچانا ہے اور وہ ہمارے ایک ہوئے بغیر ممکن نہیں اگلی بات جب تک ہم سیاسی قوت نہیں بنے گے حق کی بھیک مانگتے رہو گے کوئی آپ کو حق نہیں دے گا سیاسی قوت بنے اپنے علاقوں سے مخلص لوگوں کو بھیجے جو کربلا کا پرچار کرے اس حملی کے اندر جو حسینیت خلاف کوئی مل پاس نہ ہونے دے کوئی ظلم کا قانون وہاں نہ بننے دے حسین بادشاہ کے ارمانوں کی تردیمانی کرے ایک انہیں طاقت بننا ہے کیوں غیروں کو ہم نے اپنا سرپرست بنا لیا کس لیے ہم اپنوں کو اپنا سرپرست نہیں بنا رہے عاشقان حسین کو اپنا سرپرست بنائے اپنے ووٹ کو کوئی قیمت لگائے ایک مخلص اور الہی انسان کو اس حملی میں بھیجے جو بقائے علیم و علی اللہ پہ وہاں کام کرے عزاداری کرنا مشکل نہیں ہے عزاداری کو بچانا مشکل ہے عزاداری تب بچے گی جب آپ حکومت میں ہوگے حکومت میں جانے ہیں آپ نے کام کرنا ہے آپ نے ہمت کرنی ہے ایک ہونے ہیں دشمن اسلام کے خلاف ایک ہونے ہیں علیم و علی اللہ کے خلاف جو لوگ ہیں ان کے خلاف ہمیں ایک ہونے ہیں جو دشمن علیم و علی اللہ ہیں ان کے خلاف ہمیں ایک ہونے ہیں جو جزیدیت کی زبان بولتے ہیں ان کے سامنے ہمیں ایک ہونے ہیں یہ دلیر قوم ہے گلی میں بازار میں سبیکر میں جو یہ قوم کہے حسینیت زندہ بات یزیدیت مدعبات ان سے پڑھ کے دلیر قوم کوئی ہوئی نہیں سکتی لبیت یا حسین لبیت یا حسین اللہ آپ سب کو سلامت دیکھیں اللہ آپ سب کو خوش رکھیں اللہ راجہ ناصر عباد جابری صاحب نے بھی آنا تھا وہ ایران تھے تکفیریت کے حوالے سے کانفرنس تھے اس میں مدعو تھے ابھی وطن واپس نہیں آئے اس لیے یہاں تشریف نہیں لاسکے انشاءاللہ آئندہ سال اگر وہ وطن عزیز میں ہوئے تو ضرور باوث شاہ صاحب کے حکم کے مطابق یہاں ضرور تشریف لیں گے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ میں باوث شکریف نہیں اس آپ جانگی اس آپ جانگی اس جانگی اس آپ جانگی اس میں جانگی جانگی چھتی اعلان کارک کا جاندو ہے میں فرانی محلہ ستیانا کرنے ہی آمدے وہ چھوڑ پر آئی آمدے